اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام علیکم سر حجہ ساد رفیق کے بارے میں جونسا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کے ویوز جاننا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاشمی صاحب ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے اور وہی ثابت ہوا ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نیب نے صرف انتقامی کاروائی کی تھی اور وہ بھی عمران خان کے کہنے پی اگر کچھ ہوتا تو پھر سپریم کورٹ اس طرح کے سخت ریمارکس نہ دیتی بلکہ سپریم کورٹ نے تو بڑا کھل ام کھلا کہا ہے کہ نیب گٹ جوڑ ہے اور نیب صرف انتقامی کاروائییں کر رہا ہے اور یہ صرف آپوزیشن کے لوگوں کو کیس بنا کے پریشیرائیز کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد نہ صرف خاجہ سعید رفیق کا کیس نہ صرف سلمان رفیق صاحب کا کیس بلکہ جتنے بھی ہمارے سیاسی اکابرین ہیں جن کے خلاف نیب کے کیس بنائے گئے ہیں تو سارے کے سارے کیس مشکوک ہو گئے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی بھی کہانی نہیں ہے بلکہ نیب نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانے کے لیے آپوزیشن کے جو رہنمات ہیں ان پر یہ کیس بنائے تھے اور یہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے واضح ہو گیا ہے اور آخر کار حق سک کی فتح ہوئی ہے تکالیف تو ہمارے قائدین کو اٹھانا پڑی ہیں لیکن بلاخر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اوپر دیکھتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی نیب کو جائیے کہ وہ خوش کے ناخن لے اور وہ اس طرح کے کیس نہ بنائے ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے ملک قبائی کی طرف جا رہا ہے ملک کے اندر معاشی حلات بگڑ گئے ہیں ملک کی کشالی ترقی رک گئی ہے تو نیب کو خوش کے ناخن لینے چاہیے اور اتصاب ضرور کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ اتصاب نہیں ہونا چاہیے لیکن اتصاب پھر ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور شوہد کی بنیاد پر ہونا چاہیے پھر جو ریفرنس بنتے ہیں جو کیس بنتے ہیں ان کو نیب کو ثابت بھی کرنا چاہیے کہ فلان بندے نے فلان کرپشن کی ہے فلان بندے نے فلان جگہ سے غبن کیا ہے ایسی تو اب تک کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی مسلم لیگی ایم پی اے سے ایم این اے سے ان کے عوضہ دیران سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز برامد ہوئی ہو کوئی کیس ثابت ہوا ہو یا کسی کو کسی قسم کی کوئی سزا ہوئی ہو اس بنیاد پر کہ انہوں نے غبن کیا ہے یا کوئی ریکاوری ہوئی ہو کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ نیب نے زیا کیا ہے وقت کا پیسے کا زیا کیا ہے اور ملک کی خزانے کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے آپ صرف ایک ڈرامر چاہیے ہوئے ہیں جس وائے ڈرامر کے مجھے تو یہ کچھ نظر نہیں آتا جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں نیب کے کردار کو ایک مشکوک کردار ثابت کیا گیا ہے فیصلے سے یہی ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے پولٹیکل پارٹیاں جنسی ہیں وہ اس کے بارے میں کیا لائے عمل تائے کر رہی ہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی دوسری پارٹیز کے ساتھ کو ڈسکرس ہوئی جس طرح حاجہ ساد رفیق نے کل پر سکا ہے کہ جی اپنی پارٹیز سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پارٹیز میں یہ کام کرنا چاہیے کہ گروس روٹ لیول تک جنس ہے ہر ورکر کی رسائی جنسی ہے وہ اپنی قیادت تک ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ بلاول کے کچھ بیانات آ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کچھ سیاسی پارٹیاں اس کے مخالف کچھ تحریک چلائیں گی نیب کے متعلق یہاں کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے کوئی نیب اس طرح کی پولٹیکل انجینئرنگ جنسی ہے وہ روک دے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں کو اب چاہیے کیونکہ سیاسی پارٹیاں ٹائم دے رہی تھیں کہ ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ہمیں روک دیا گیا ہے ورنہ ہم نے پاکستان ہمیں واقعی تبیلی لے آنی تھی ہم نے نیا پاکستان بنا دینا تھا وہ کی سوارے سے سیاسی پارٹیاں مسئلتن ٹائم دیتی رہی اور تمام ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ تھے ان سب نے میڈیا نے بھی ان کا ساتھ دیا ہمارے دیگر اداروں نے ہمارے سب نے ان کا ساتھ دیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ حکومت چل جائے کہ وہ حکومت نہیں چل سکی وہ نکام ہو چکی ہے تو سیاسی پارٹیاں یہی چاہتی رہی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہماری بیر سے نکام ہو گیا ہے کل کو الزام یہ نہ لگی اور پھر وہ شہید بن جائے اس لیے سیاسی پارٹیوں نے انہیں ٹائم دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مزید ٹائم نہیں دینا چاہیے اب اگر ہم اور وقت دیں گے اگر ہم اس نہیل حکومت کو اور چلنے دیں گے تو یقینا پاکستان کے اندر مزید نقصانات ہوں گے مزید تباہی آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی پارٹیوں کو کٹھے ہونا چاہیے اور مل کے آواز اٹھانی چاہیے یا تو ہم نئے الیکشن کی طرف جائے یا کوئی اینہ اس طرح دیلی آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور پاکستان کے اندر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں جو پارٹی جیت کی آئے وہ کام کرے اور وہ پاکستان کی شالی کے لیے کام کرے وہ پاکستان کو لے کے آگے بڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تو ہم نے آزما لیا ہے اب نہ صرف اپوزیشن بلکہ بچہ بچہ کہہ رہا ہے آپ کسی گلی میں چلے جائے کسی محلے میں چلے جائے کسی شہر میں چلے جائے آپ کئی دور دراز موٹ ایریا میں بھی چلے جائے وہاں ایک عام دیہاتی سے جا کے آپ پوش لیں کسی کسان سے کسی مجھول سے وہ بھی آپ کہے گا کہ یہ مجھول آپ ہو گئی ہے انہوں نے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا انہوں نے تبدیلی کا جھوٹا وعدہ کیا بلکہ ہر وہ بات جو عمران خان صاحب کہتے تھے اس کے الٹ سارے کام ہوئے ہیں آپ میں کہتا ہوں اس کو تو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ان کی اپنی تقریریں کھلنے وہ جو کیا کرتے تھے اور جو آج کر رہے ہیں آج کے اس کے ہر ایک کے خلاف اس کی پرانی تقریر آپ چلا دیں تو اس سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بدا کہتا کیا تھا اور اس نے کیا کیا ہے اس نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے فرات کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں یہ سمیت ہوں کہ پھر فور جتنی جلدی ہو سکے اس کو اب جانا چاہیے اور پاکستان کے اندر جمہوریت پر وان چڑھنے چاہیے اور پاکستان کے اندر نئے الیکشن ہونے چاہیے اور ان الیکشن کو بڑے ہی شفاف انداز میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کو مرتفع کریں اور ان کے ذریعے پھر پاکستان کی اپنے شاہدے کی وقوق کریں جس طرح مطیع اللہ جان ایک صحافی کو اغواہ کیا گیا اس کے بعد وہ چند گھنٹوں کے بعد وہ رہا ہو گیا تو کیا لوگوں کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے پولٹیکل پارٹیوں کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو اغواہ کرتے ہیں اور ڈرائے دمکایا جاتا ہے صحافیوں کو اس کے بعد پھر ان کو ڈرائے دمکا کر چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھیں جو بھی کوئی بولتا ہے وہ کوئی سیاسی ورکر بولتا ہے یا کوئی صحافی بولنے کی جرت کرتا ہے یا عوام میں سے کوئی بولنے کی جرت کرتا ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے ڈبایا جاتا ہے تو مختلف لوگ ہیں مختلف ادارے ہیں جو ان کو ڈباتے ہیں تو صحافی بھی مطیع اللہ جان بھی بولتا تھا اس کو اٹھا لیا گیا اسی طرح جو جو سیاست دان بولتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کسی وقت سے لوگ دیکھیں اپنی عزت بچانے کے لیے ڈرتے ہیں لوگ تھوڑا خیال کر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم نہ ان کے سامنے آئیں کچھ ملکی بقا کی خاطر در جاتے ہیں کوئی اپنے حالات کی خاطر در جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح لوگ جب کسی کو پکڑ کے بند کیا جاتا ہے یا اس پہ تشدد کیا جاتا ہے یا اس کو اتصاب کے نام سے ڈرا کے اس کو ڈرائے جاتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں تو اس طرح لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاخر اکٹھے ہونے ہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا سیاسی پارٹیاں بھی کٹی ہوگی عوام بھی اب آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں بڑی نظمیں لوگ لکھ رہے ہیں بڑے شیئر لکھ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے فکریں لکھ رہے ہیں لوگ اپنے آداروں کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان سب کا ہے پاکستان ہم سب کا ہے تو ہمیں پاکستان عزیز ہونا چاہیے اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہو تو پھر ہمیں اپنی انا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ پاکستان کی پرواہ کرنی چاہیے اور ملک کے اندر صحیح اور حقیقی نمائندے جن کو عوام کی حمایت ہو جنہیں عوام چاہتے ہوں جنہیں لوگ چاہتے ہوں جنہیں لوگ یہ کہیں کہ یہ ہمارے اصلی نمائندے ہیں اور یہی کام کریں گے ان کو آگے آنا چاہیے اور شیاسی پارٹیوں کو کوئی اب چاہیے کہ اب بہت ٹائم دے دیا بڑا وقت دے دیا آپ کوئی نہ کوئی موگ چلنی چاہیے اور لوگ تیار بیٹھے ہیں لوگ ایک اشارہ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر نکلے سڑکوں پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سڑکوں پہ نکلنے کا مقصد باقی رہ نہیں گیا اب تو نظر آ گیا کہ یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں تو جب حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر مدت پوری کرنے کا جو سلسلہ یہ سوال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر کوئی بھی سیاسی جماعت ہو چاہے عام ہو گئی چاہیے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم چھوڑ دیں ہم پاکستان کو تباہی کی طرف مزید نہ لے کے جائیں آپ دیکھ لیں آپ ریفرینڈم کرا لیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آپ جترے پرانے انکر تھے جو اس کو لانے والے تھے جو ان کے امران خان کے تصیدے پڑا کرتے تھے وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ یہ فیل ہو گیا ہے یہ بالکل ناکام ہو گیا ہے یہ ناہل ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا اب کس چیز کی ضرور کام سوچ رہے ہیں جتنی جلدی بھی ممکن ہو سکے ہمیں اس حکوموں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان اپنی مندل کی طرف بڑھے اور پاکستان جیسے خوشالی کی طرف نوازشری دور میں بڑھ رہا تھا آج اگر نوازشری صاحب وزیر عظم ہوتے تو یقینا پاکستان ترکی کر رہا ہوتا پاکستان مزید آگے بڑھتا پاکستان کے اندر اور موٹرو ویز بنتی بجلی ہمارے پاس وفر ہو جاتی پاکستان خوشال ہو رہا تھا گاؤں میں شہروں میں ہر طرف لوگوں کو روزگار مل رہا تھا لوگ خوشالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے لوگ خوش تھے آج اور ابن نوازشریف کے دور کا مقابلہ کر لیں تو ایک واضح فرق نگر ہے